اسلام علیکم دوستو ان سیڈ پر موظفہ کریں میں خوش شام دیکھ گینگ او فائف الودا ٹیٹا بائی بائی کرنے کا وقت آگیا ہے اور اس گینگ او فائف کو جو موجود ہے اسلام آباد میں اور عمران خان صاحب کے لیے ہر ایک طرح کی خدمات سر انجام دینے میں سانی نہیں رکھتا اس سے ایک اہم آئینی ادارے کو پاک کرنے کے لیے ایک راستہ قانون دانوں نے تلاش کر لیا ہے اور یہ تمام کے تمام قانون دان وہ ہیں جن کا تعلق ایک ایسی جگہ سے ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی مسیبتوں کا پریشانیوں کا راستہ تلاش کیا جاتا ہے لہذا وہاں سے اس سارے کے سارے پروسس کا ایک راستہ تلاش کر لیا گیا ہے اور اب اس راستے کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے اس گینگ او فائف کو گھر بھیجا جائے گا اس کے لیے میری اطلاعات کے مطابق ایک نہیں بلکہ دو دو راستے قانون دانوں کو مل گئے ہیں اور ان قانون دانوں نے ایک مفصل رپورٹ بھی تیار کی ہے ان دونوں آپشنز کے بروے کار لانے کے لیے اور اس کے ساتھ کچھ اور ڈاکومنٹس جو اس سارے عمل کے اندر بہت ہی زیادہ آئینی اور قانونی گنجائشیں فراہم کرتے ہیں اس کو بھی اس رپورٹ کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے دو اہم ترین شخصیات کو اس کی کاپیز کو بھیجوا دیا گیا ہے اور اب ان کے فیصلے کا انتظار کر لیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فائنل کال ہے وہ اب کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور اس فائنل کال کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو اس کے انجام تک پہنچانے سے پہلے مختلف اداروں میں موجود اور خاص طور پر ایک اہم ادارے میں موجود اور جس کا میں عمومی طور پر اس طریقے سے ذکر کرتا ہوں بہت سارے ہمارے جو ریگولر ویورز ہیں وہ کومنٹس سیکشن میں آ کر بات دیں یا تو اسے صدر صدر نہ لے لیا کرو یہ کیا آپ کہتے ہیں کہ اشار ہے دستور پر سفید پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت بھائی سامنے بھی کوئی تھوڑا بہت اشارہ کافی ہوتا ہے آپ کی بات سمجھانے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ پوری چیز کھول کے بتا دی جائے اب آپ خود سمجھا رہے ہیں ماشاءاللہ جب بھی میں یہ لفظ لیتا ہوں یہ جملہ بولتا ہوں آپ اس کی تعبیر کر دیتے ہیں نیچے کومنٹس میں لکھے کہ جناب میں فلان ادارے کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو جناب کوئی تھوڑا بہت رحم کیا گر ہیں آپ بھی اچھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلے کر لیے گئے ہیں اور اس کے اوپر عمل درامت کب اور کیسے ہوگا اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستے جو ہیں ان کو تلاج کر لیا گیا ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ جو طاقتور ترین لوگ ہیں وہ اس وقت گھات لگا کے بیٹھ گئے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے شکاری جنگل میں جاتا ہے کسی شیر کا شکار کرنے کے لیے تو وہ گھات لگاتا ہے وہ ہنکہ لگاتا ہے ہنکہ لگا کے اپنے شکار کو اس جگہ پر لائے جاتا ہے جہاں پر گھات لگائے ہوئے شکاری موجود ہوتا وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اپنے شکار کو شکار کر لیتا ہے بلکل ویسے ہی اس وقت جو اہم ترین ادارے ہیں وہاں پر بھی اس ایسی ہی ایک سیچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے جہاں پر ان قانونی آپشنز پر عمل درامت کے لیے گھات لگا لی گئی ہے اور جو اب ہنکہ لگنا ہے اس کے عمل کا آغاز شروع ہو چکا ہے کیونکہ وہ ایک پہلو جو سامنے آیا تھا اور خاص طور پر جو تین یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کے اندر یہ جو بات کہی گئی تھی کہ جناب ہمارے پاس ابھی بھی اس گورنمنٹ کو نکیل ڈالنے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں ذرا ان کو گھر تو جانے دیں ذرا ان کی آئینی مدد کا اختتام تو ہونے دیں اگر عمران خان میدان میں نہیں رہے گا تو یہ لوگ بھی میدان میں نہیں رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائنل کال جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں اس کا وقت آگیا ہے اس سے پہلے کوئی کچھ دوسرا حملہ کرے اٹیک فرسٹ یہ ہے وہ سٹیٹیجی اور اس سٹیٹیجی کے اوپر دونوں فریق یا بلکہ میں یہ کہوں گا تینوں فریق عمل درامت کرنے کے لیے تیار ہیں یہ سٹیٹیجی کیا ہوگی یہ سٹیٹیجی کے اوپر جو عمل درامت ہے وہ کیسے ہوگا اور کون سے ایسے راستے ہیں جو ممکنہ طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں یہ کچھ امپورٹن سوال ہے لیکن اس سے پہلے جو کچھ پہلو ہیں اس سارے کے سارے عمل کا اس کا جائزہ لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے خاص طور پر جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ و پاکستان کے طرف سے نو مئی کے واقعات پر جب عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ سے گرفتار کر لیا گیا تھا اور سپریم کورٹ و پاکستان کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب نے اس فیصلے کو مکمل طور پر جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا اور جو اس سے میں نے آپ سے کہا کہ یوٹیوبرز کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں اس بات کا اندیا دیا گیا تھا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر ابھی اور کچھ ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش دی گئی اور اسی حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جس کا آق صاحب اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس ٹویٹ کے اندر عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے کل اپنے تفصیلی فیصلے میں میری نو مئی کی گرفتاری کو مکمل طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا گیا میری گرفتاری کے بعد ملک بھر میں کیے جانے والے احتجاج کی نوبت محض اس لیے آئی کہ مجھے گرفتار کیا گیا تھا ہائی کورٹ کے اندر سے جو کہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کی روشنی میں جو کل آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی گرفتاری کو چکے غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئر کیا اور اس کے نتیجے میں جو ایکٹ ہوا تھا نو مئی کا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمل اور رد عمل جو نیوٹن کا قانون ہے ہی ایکشن ہی ایکشن تو انہوں نے کہا جناب اگر جو ایکشن ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے تو پھر جو ری ایکشن آیا اس کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ ری ایکشن نہیں آنا چاہیے تھا جب آپ غیر قانونی اور غیر آئینی کام کریں گے تب عوام کا ری ایکشن آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسی سپریم کورٹ و پاکستان کے اس فیصلے کو اپنی پارٹی اور خود کو نو مئی کے اقدامات سے بریو زمہ قرار دینے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ساکر نصار اینڈ کو نے عمران خان صاحب کو اس بات کا یقینی طور پر مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ نے اس فیصلے کو اسی طریقے سے استعمال کریں گے تب ہی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش ملے گی پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں سوال جس کا جواب درکار ہے وہ یہ کہ مجھے غیر قانونی طور پر گرفتار کرنے پر کیا کسی کا محاسبہ کیا گیا اے غیر آئینی کام کرنے پر کیا ڈی جی نیب یا وزیرت داخلہ سے بازپورس کی گئی اس کے برعکس جب لوگ میرے اغوا کے خلاف نکلے اب انہوں نے گرفتاری کو اغوا میں کنورٹ کیا ہے کیونکہ گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرمیسس سے اغوا کیا گیا تھا اور چونکہ وہ اغوا تھا لہٰذا اس کے پر کسی نہ کسی طریقے سے احتجاج بنتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری گرفتاری کے محض اٹھالیس گھنٹوں میں دس ہزار سے زائد کارکنان اور ذمہ داران کو اٹھا لیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ازادانہ تحقیقات جب تک نہیں ہوں گی تب تک اس سارے جو ہے نا مجھے بریو زمہ اس سارے معاملات سے نہیں قرار دیا جا سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے سے عمران خان صاحب کو نو مئی کے واقعات سے الگ کرنے کی گنجائش ملی اب چونکہ اس گنجائش کا حاصل کرنا عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب کو اس بات کا بھی انتظار ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چودہ مئی کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا اور اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا اس عمل درامت نہ ہونے پر عدم تعمیل جو ہے اس کے اوپر کیا جو ہے وہ اقدام کرتی ہے اور اس کے لیے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے پر جو شباز شریف صاحب انڈ کمپنی ہے ان کو نا اہل قرار دے گی اور عمران خان صاحب کے لیے کچھ راستے پیدا ہوں گے اب یہ باتیں تو ہمارے سامنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکشن کے ممکنہ ری ایکشن کو روکنا کسی نے کسی لیول پر ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گینگ آف آئیب ہے یہ اگر اپنی حدود سے آگے بڑھتا ہے جو کہ بڑھ رہا ہے تو اس کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے جو کچھ قانونی گنجائشیں اور امکانات موجود ہیں تو اس کے میں ایک ایسی دو چیزیں جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا وہ ان کو مدنظر رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس حوالے سے جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو اسلامباد ہائی کورٹ کے سینئر موس ججز تھے اور ایک تقریر جو انہوں نے کی جس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب دباؤ ڈال کر جو اعلیٰ عدالتوں کے ججز صاحبان ہیں ان سے من مرضی کے فیصل لیے جاتے ہیں اور اس کے اندر بھی انہوں نے جناب فیض عمید صاحب کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے یہ پوری داستان ہے جو آپ کو معلوم ہے جسٹس شوکت صدیقی نے ایک اور انکشاف کیا اور ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ایک ریفرنس تھا پرانا ریفرنس ہے دائر ہوا تھا جب عمران خان صاحب وزیر آزم تھے اور جسٹس گلزار صاحب شاید یا کوئی اور وہ اس وقت چیز جسٹس آب پاکستان تھے اور وہ جو بنچ ایک تشکیل دیا گیا تھا سٹنگ جج سپریم کورٹ مسٹر جسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب کے حوالے سے کیونکہ سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر یہ شکایت آئی تھی کہ جناب مزار علی اکبر نکوی صاحب جو ہے وہ کچھ الیگل بینز کے اندر ملوث ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو اس وقت بھی جنرل فیض امید صاحب کی طرف سے یہ رابطہ بھی کیا گیا اور اس بات کا انکشاف بھی گیا کہ ساڑھا بندہ ہے یعنی جسٹس مزار علی اکبر نکوی ساڑھا بندہ ہے اے دیتے ہاتھ و حولہ رکھو اور پھر جنرل فیض امید صاحب ان کے کہنے کے اوپر جسٹس خوصہ صاحب جو اس بینچ میں شامل تھے ان کو ریکیوز کرایا گیا انہوں نے کیس سننے سے معذرت کی جس کے بعد ایک ایسا بینچ بنا جس نے جسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب ہیں ان کے خلاف اس ریفرنس کو خارج کیا اور جسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب دوبارہ ایک کام پر لگے اب بھی جسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف ایک سے زائد ریفرنسیں سپریم جیوڈیشل کانسل میں موجود ہیں لیکن موجودہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جو ہے ان ریفرنسز کے اوپر جو سپریم جیوڈیشل کانسل ہے اس کی کاروائی کا آغاز نہیں کر رہے اس کی پر جانے ان کے پاس کوئی نہ کوئی مسئلتیں ضرور ہوں گی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ججز ہیں ماضی کے اندر لگائے گئے تو وہ جسٹس شاکر صدیقی صاحب نے انکشاف کیا کہ وہ جنرل فیض امید صاحب کے کہنے پر لگایا جنرل فیض امید صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوا اگر جنرل باجوا صاحب کو علم ہے تو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ادارہ جس کو ہیڈ کرتے تھے جنرل فیض امید صاحب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو بھی بندے کو پوائنٹ کیا جائے اس کی کوئی فائل شائل نہ بنائی ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ تمام لوگ جو جنرل فیض صاحب کی وجہ سے اداروں کے اندر آئے چاہے وہ لور کورٹس ہیں چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں چاہے وہ سپریم کورٹس ہیں وہ ہر ایک کا نام شمد ریکارڈ تو نکلوائی نا تاکہ پتہ چلے نہیں ہو جائے گی کیونکہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی یا سوری میں یہ کہہ رہا ہوں قانون دان ان کی طرف سے جو آپشن ہے وہ کچھ ایسی ہی ہے جنس کے ذریعے یہ راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر یہی ایک گنجائش موجود ہے کہ تقرری کو ہی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرار دے دیا جائے کہ یہ تقرری ہی بائیسٹ ہے اور چونکہ بائیسٹ تقرری ہے میرٹ کے بر خلاف ہے دباؤ میں کی گئی اور اداروں کے کہنے پر کی گئی یا کسی شخصیت کے کہنے پر کی گئی اور اس کے لیے جو جو جوڈیشل کمیشن اور پارلی ونٹری کمیشن ہے اس کو بھی ریبر سٹیمپ کے طور پر استعمال کیا گیا تو ایسے جواز تلاش کرنے کے اوپر ہی وہ جو جج صاحب ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے اب یہ جو گنجائش ہے اس کی قانون کے اندر بھی ایسی کچھ گنجائشیں موجود ہیں جہاں پر ڈی نوٹیفیکیشن کی گئی بلکہ خود جسٹس شاکت صدیقی صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے وہ خود اس بات کے اعتراف کرتے ہیں کہ چالیس منٹ لگے تھے چالیس منٹ کے اندر کاروائی ہوئی چالیس منٹ کے اندر سارا کچھ ہوا بھی جاری کر دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب منتظر تھے کہ جناب چیزیں پلان کے مطابق چل رہی ہیں جیسے ہی یہ کچھ ہوگا یہاں سے اس طرح کا ردعمل دے دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیچویشن اب ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھیں گی اور یہ جو گینگ آف فائیو ہے اس کو اس کے اوپر حتمی طور پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا اب کچھ چیزیں آڈمی ہیں جو اس معاملے کے اندر اپنا کسی نہ کسی طریقے سے رول پلے کرتی ہیں خاص طور پر نواز شریف صاحب کا جو پنامہ کیس ججمنٹ ہے وہ تو اب بہت ہی زیادہ ایکسپوز ہوتی جائے جائے بلکہ خود عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کچھ دن پہلے اس بات کا انکشاف کیا کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی نواز شریف کو وہ سزا دی گئی جو بنتی ہی نہیں تھی ٹھیک ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ گوائیاں ہیں جو خود آ رہی ہیں سامنے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ میں شامل تھے جس میں ایک اس وقت کے سٹنگ جاجب بھی شامل ہیں جنہوں نے ممکنہ طور پر چیف جسٹس بھی بننا ہے وہ بھی ایک ایسے بینچ کیا حصہ رہ چکے ہیں جو ایک کمپرومائزڈ بینچ تھا ٹھیک ہے جی اگر وہ کمپرومائزڈ بینچ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جاج صاحبان نے اپنے حلف سے انحراف کیا روح گردانی کی اور اپنے جو ضمیر ہے یا جو آئین ہے یا قانون ہے اس کے برخلاف کسی شخصیت کو خوش کرنے کے لیے فیصلہ دیا جو ایک سویر مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے لہٰذا یہ تمام چیزوں کے جو ریکارڈز ہیں ان کو منٹین کیا جا رہا ہے اور یہ جو راستہ ہے کہ وہ جناب بندوں کا لسٹ پتا چل جائے کہ کون کون سا بندہ کس کس کے کہنے پر کب کب اپوائنٹ کیا گیا تو اس کو وہ جو کہتے ہیں نا لیگل ٹرم ہے وہ مجھے بتائی تھی پتہ نہیں ہم میرے ذہن سے نکلے کہ وائیڈ ابنچو اس قسم کا تو وہ ان کی تقرری کو اسی دن سے ہی فارق کر دیا جائے گا اور پھر یہ جو ججز کے اندر یا ادارے کے اندر یہ جو امرانداری کا وائرس ہے اس کو ختم کر کے وہاں پر کوئی پاک صاحب کوئی بہتر جو آئین اور قانون پر عمل درامت کرنے والے جائج صاحبان ہیں ان کو وہاں پر لائے جائے گا تاکہ یہ جو نظام ہے یہ بہتر انداز میں آگے بڑھ سکے اپنی لیگر ضروری ظاہر کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ